کہہ رہے ہیں کہ وطروں میں واجبت اللیل کہنا ضروری ہے یا عیشہ کا نام لے سکتے ہیں نہ میں واجب اللیل کہتا نہ میں عیشہ کہتا نہ میں واجب کہتا نہ میں فرض کہتا نہ میں سنت کہتا نہ میں نفل کہتا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کہتا بس نیت بانتے وقت دل میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ وطر پڑھ لوں کیا سوچ لیں کہ میں وطر پڑھ لوں بس کافی ہے نماز ہو جائے گی کیوں لچتے ہیں اتنا مسلوکوں نہ سمپل رکھیں آسان رکھیں اتنا نہ علجیں بس دل میں یہ سوچ لیں کہ وطر پڑھ لوں بات ختم وطردہ ہو جائیں گے اب واجبت اللیل کہیں یا عیشہ کہیں یا فرض کہیں یا واجب ایسے جمعے میں بھی علچ سین لو لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ دو رکعت نماز واجب کہیں یا دو رکعت نماز فرض کہیں میں ایک جگہ گیا وہاں لوگوں نے پوچھا کہ یہاں بڑا اختلاف ہو رہا ہے کہ جمعے کی دو رکعت فرض کہیں یا دو رکعت واجب کہیں میں نے کہا نہ تو ہم جمعے میں فرض کہتے نہ واجب کہتے میں تو جمعہ پڑھاتا ہوں زبان سے تو کبھی کچھ کہتا ہی نہیں ہوں ساری زندگی ہو گئی ہے باقی دل میں بس یہ رکھتا ہوں کہ جمعہ پڑھا رہا ہوں بات ختم تو آپ بھی سوچ کے پڑھ لیجئے کہ جمعہ پڑھ رہا ہوں کیوں اتنا علچتے ہیں سنتیں پڑھیں تو یہ سوچ لیجئے جمعے کی سنتیں پڑھ رہا ہوں چار یا دو جو بھی پڑھ رہا ہے سمپل رکھیں مقصدوں کو شریعت نے آسان کیا کیوں اتنا زیادہ علچ جاتے ہیں پھر آدمی نا شکشوبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی طرح عید پر بہت سارے امام اتنا لمبا وظیفہ بتا دیتے ہیں پبلک اسی میں علچ جاتی دو رک نیت کرتا ہوں میں دو رکت نماز واجبیت الفطر کی چھ زائی تکبیروں کے ساتھ میں مو میرا کعبے کی طرف پیچھے اس امام کے عیدگاہ کے اندر سہارنپور کی اس والی صف میں صف نمبر گیارہ میں محلہ فلاں ہیں اور امبالہ روڈ کے قریب کھڑا ہوں پورا ایڈرس بتاتے ہیں میں کہتا ہوں لوکیشن ہی بھیج دو کہ میری لوکیشن ہی ہے کیا کرنا ہے بھلا اتنی لمبی چوڑی نیت آدمی اُلد جاتا ہے آپ عید کے دن صبح میں آٹھ بجے کونسی نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ آتے ہو پورے سال کبھی آتے ہیں صبح کے آٹھ بجے سات بجے نماز پڑھنے جب آ رہے ہیں تو دل میں تو آپ کے ہے نا کہ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں عید کی نماز صبح سکافی آکے نیت باندی اور پڑھئے آسان رکھیں مسلوکو بھاری نہ بنایا کریں موسیقی موسیقی